انڈیا ٹی وی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن تبائیں اب بات کریں گے کسان آندولن کی جس پر پنجاب سے آ رہی ہے ایک بڑی خبر کرشی کانونوں کے خلاف آندولن کے لیے کسانوں کی پیٹ تھپ تھپانے والی کانگریس کا رکھ اب بدل گیا ہے دھرنے پر بیٹھے کسان پنجاب کے مکھے منتری امرندل سنگھ کے لیے بھی ایک بڑے پریشانی کا سبب بن گئے ہیں ایسے میں اب وہ بھی آندولن پر بیٹھے ہوئے کسانوں سے پنجاب چھوڑنے کی گوہار لگانے لگے ہیں اور عالم یہ ہے کہ کیپٹن پنجاب کی ترقی میں رکاوٹ کی دہائی دے رہی ہیں دھرنے پر بیٹھے کسانوں سے پنجاب چھوڑ کر ہریانہ یا دلی کا رخ کرنے کی اپیل کی جا رہی ہے بڑی حرانی کی بات ہے کانگریس کے آلہ نیتہ ہیں راحل گاندھی ہیں پریانکہ گاندھی وادرا ہیں یہ تمام آپ برگیٹھے بات کر لیں تو کانگریس کہتی یہ ہے کہ ہم کسانوں کے ساندولن کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں لیکن انہی کے شافت راج پنجاب میں تصویر کچھ الگ ہے اب وہیں کہ مکہ مندری کیپٹن امرندر سور بتلتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ کسان پنجاب چھوڑنے اور آندولن کرنا ہے تو ہریانہ یا دلی کا رخ لے ہرشیارپول میں کیپٹن نے کسانوں سے کیا کہا کسان آندولن کو کیسے پنجاب کی ترقی کا روڑا بتایا آپ خود سنیے آنے ہو کسان لوگاں نو روکن ڈے کوشش کر دے ہیں ان میں نو ایک گل نہیں سمجھاؤں دی کہ پنجاب ایک اہجا صوبہ ہے جنہیں ہر میں نے کسانہ دی مدد کی تھی اور اس کسان دولن ویچ میں اسی مدد کی تھی اگر پنجاب روکتا تو آج سنگو اور ٹیکری بوڑٹر تینا کٹنی ہونا سے اور جڑی آواز ساڈی اوٹھے پہنچنی سی وہ پہنچنی سکتی کہ میں اپنے کسان بیرہ نو کہنا چاہنا ہے کہ پنجاب تھوڑا پنجاب ہے تھوڑی ترتی تھوڑے بند تھوڑے لوگ تھوڑے پہنپرا جو بھی ہیں تھے اپا ہونے اپنے پنجاب نو نہ بگاڑی ہے اوٹھے دلی کرنا ہے تو اسی کرو جو کچھ کرنا ہے پریشر لیونا ہونا تو لیاو منا ہونا نو لیکن ایتھے پنجاب دی ڈیویلپنٹ والا پچا کی اب آپ یہ سوچئے کسان اگر پنجاب میں آندولن کر رہے ہیں تو وہ پنجاب کی ترقی میں بادھا ہے اور دلی میں اور ہریارہ میں کر رہے ہیں تو کیا وہاں کی ترقی میں یہ بادھا نہیں ہے کسان آندولن پر امرندر کی دفع بڑی باتیں آپ کو بتاتے ہیں انہوں نے کسانوں سے کہا کہ وہ پنجاب میں آندولن نہ کریں دلی ہریارہ میں آندولن کریں کسان پنجاب کا محول نہ بھی گاڑے پنجاب میں کسانوں کا 113 جگہ دھرنا چل رہا ہے جو راجی کے ہت میں نہیں ہے دھرنے سے پنجاب کو آرثک نقصان ہو رہا ہے ایسے میں کسان پنجاب کی ترقی میں بادھا نہ بنے کیاپٹن نے یہ بھی کہا کہ پنجاب سرکار نے کسانوں کے آندولن میں مدد کی اگر پنجاب سرکار روکتی تو دلی کے سنگو اور ٹیکری بارڈر پر بھیڑ نہیں جھٹ دی انہوں نے کسانوں کو کیندر سرکار پر دباز بنانے کی صلاح دی امرندر سنگھ کے اس بیان پر ہریارہ سرکار نے کڑا اعتراض جتایا ہے ہریارہ کی گروہ منتری انیل ویج نے اسے بہت غیر ذمہ دارانہ بیان بتایا ویج نے آروپ لگایا کہ پنجاب سرکار پڑوسی راجیوں کی شانتی بھنگ کرنا چاہتی ہے امرندر کسانوں کو اکسا رہے ہیں پنجاب کے مکھے منتری شری امرندر سنگھ جی کا کسانوں کو یہ کہنا کہ ہریارہ میں اور دلی میں جا کے جو مرجی کرو پنجاب میں مت کرو بہت ہی گیر جو مجھر آنا بیان ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اپنے پڑوسی راجیہ ہریارہ کی اور دلی کی شانتی کو بھنگ کرنا چاہتے ہو اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ کسانوں کو اکسانے کا کام امرندر سنگھ جی نے ہی کیا ہے ان کے بیان سے تو یہ بات صدی ہوتی ہے کہ یہ جو کسان اندولن ہے یہ امرندر سنگھ کا سپونسرڈ اندولن ہے امرندر کے بیان پر کیندری گری راجی منتری اجیمشرا نے بھی پلجوار کیا ہے انہوں نے کہا کہ پنجاب میں چناف قریب ہے ایسے میں امرندر کے حالات بھسما سر جیسی ہو گئی ہے گری راجی منتری نے کسان اندولن پر سوال اٹھاتے ہوئے کہا کہ اگر یہ اندولن کسانوں کا ہوتا تو پورے دیش میں پھیل چکا ہوتا افلی کسان تو لگاتار کھیتوں میں پسینہ بہا رہی ہیں چناو آگیا ہے ان کی سمجھ سے آئے ہیں پہلے ان کسانوں کو پہلے پریریت کرنے کا کام کس نے کیا ہے کانگریس کے لوگوں نے پنجاب کے اڑھتیوں نے وامپنتھی لوگوں نے اور ایسے راشت دروہی لوگوں نے بھی اس کو ویتی سنسادھان اپلبد کرانے کا کام کیا جو چاہتے تھے کہ دیش میں آج سرطہ ہو جو اچھا کام ہوتا ہے ان لوگوں کو اچھا نہیں لگتا تھا وہاں کتنے کسان بیٹھے ہیں کسان آندولن دس مہینے سے چل رہا ہے ہمارے دیش کسانوں کا ہے ستر پرسط سے زیادہ لوگ کیول کھیتی ہی کرتے ہیں اس حساب سے اگر آپ آکڑا دیکھیں گے تو اسی نبی کروڑ لوگ کھیتی کسانی ہی کرتے ہیں اگر کہیں سے بھی کرسی کانون میں کچھ بھی غلط ہوتا تو دس مہینہ بہت بڑا سمیں ہوتا پورے دیش میں یہ آندولن پھیل چکا ہوتا لیکن چونکہ اس میں کچھ غلط نہیں ہے کیول راج نیتک کارنوں سے ایسے سب لوگ کسانوں کے کندے پر بندوک رکھے چلانے کی پریاس کر رہے تھے اسی کا پرینام ہے کہ آج اب ان کو لگ رہا بسمہ سر جیسی استطی کیپٹن امریندر سنگھ کی ہو گئی ہے پہلے تو وردان دے دیئے اب وہی بسم ہونے جا رہے ہیں تو ان کو لگ رہا ہے کہ ہاں کسی طرح سے چھٹکارہ مل جائے تو دل لی جائے کیپٹن امریندر کے بیان کی بی جی پی کے فاتح جیڈیو نے بھی کالوچنا کی جیڈیو نے امریندر کی بھاشا پر اعتراض جتایا ہے اب اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ کسانوں نے کہا کہ ہم پنجاب کے انزر کوئی لگوک سو سو جگہوں پر ہم دھرنے کریں گے آج ان کو سمجھانے لگے گی آج ان کو اپنی اکانومی دہنے لگی کل تک ہرینہ کی اکانومی نہیں دکھنے لگے گی کل تک ان کے خود کے جو اجکش رہے ہیں جاکھر صاحب وہ لگاتا رہے تھے کہ آپ نے بہت اچھا کیا ہم تو ان کو فنڈنگ بھی کر رہے ہیں ہم ان کی امین فاوری بھی ہج رہے ہیں کل تو سب کچھ اچھا لگ رہا تھا آج ان کو چپنے لگا اس نے کہا ہے کہ وہ یہ بھول گئے کہ اندھگتوہ تو آپ کو بھی تنگ کریں گے جب آپ اراجکتہ کو چھوڑ دیں گے تو اراجکتہ تو وہ آج ہرانہ میں ہے یا جلی کے وارڈر پہ کل آپ کے سر پہ بھی آنے والا ہے آج ان کے سر پہ آ گیا ہے امریندر سنگ جی گلت بھارشہ کا استعمال کر رہے ہیں کسان سموچ یہ دیس کا دکھی ہے شوسیت ہے اس لیے اس کو سب جگہ اپنی آواز اٹھانے کا ادھکار ہے کیاپٹن امریندر نے اکالی دل پر بھی نشانہ سادھا کیاپٹن امریندر نے کہا کہ جب کانون بنے تو بطور کیندری منتری ہر فمرت کو اور نے ان کی حمایت کی اب ہر فمرت نے بھی امریندر پر پلٹوار کیا ہے امریندر سنگ نے کسانوں سے کہا کہ اپنی لڑائی دلی میں لڑے پنجاب میں نہیں وہ اپنے آلی شان محل میں آرام کرتے ہیں جبکہ ہمارے کسان پچھلے دس مہینوں میں خراب موسم کی فتحیتی میں دلی کی سڑکوں پر مر رہے ہیں ہر وقت شروعات سے ان کی یہی یوچنا تھی نمستے میں ہوں منعکشی جوشی ویڈیو اور خبروں سے اپڈیٹ رہنے کے لیے انڈیا ٹی وی یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں جڑے رہیں انڈیا ٹی وی کے ساتھ